اسلام علیکم ورلڈ آف نالج آئی انکو میں خوش شامدید تو آج جو میں آپ کے لئے اپڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ایک استاد کے ساتھ بلکہ ایک ٹیچر یونین کا ایک ممبر تھا ایک استاد تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ کس نے اس طرح کا غیر موزبانہ رویہ اختیار کیا اور یہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا آخر یہ بھی دن ہمیں دیکھنا تھا کہ سازہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا سازہ جو دن رات نہ صرف تعلیمی بلکہ غیر تدریسی سرگرمی میں بھی جن کو محلوس کہ گیا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یقینا جو ہے ایک عبرت ہے اور دوسرے لوگ جہاں وہ کم از کم جو حکمران ہیں یا افسرانے بالا خدارہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ استاد قوم کا محسن ہے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کہہ جائے تو یہ جو خبر ہے وہ کیا ہے اور یہ نوٹفیکیشن کیا ہے یہ ساری تفصیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتانے لگا ہوں تو یہ کس ظلے میں جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹیک ایڈیوکیشن آفیسر میل گجرنوالا یہ بیس دسمبر تصوری کس کو ہویا کہ ڈسٹیک ایڈیو منیٹرنگ آفیسر گجرنوالا کی طرف یہ لکھا گیا ہے کہ مجیب آلم ایڈیو جو منیٹرنگ والا سکول ویزٹ کرنے آیا تو اس نے استاد کے خلاف غیر مذہبان رویہ کیوں اختیار کیا تو ناظرین جو ایڈیو جو تھا اس نے مسٹر اسمان سکندر جو ہیڈ ٹیچر تھا گورنمنٹ پریمری سکول تھٹا روان تحصیل گجرنوالا صدر کا اس کے ساتھ جی رویہ اختیار کیا گیا اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹیک ایڈیوکیشن آفیسر جو ہے وہاں کے انہوں نے پھر یہ ڈی ایم او ڈسٹیک میریٹرنگ آفیسر کی طرف یہ چیز جو ہے پوائنٹ آٹ کی کہ ایم ای کیس طرح کا غیر مذہبانہ رویہ جو ہے وہ استاد کے ساتھ کیوں تھا اور یہ رویہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سکول ویزٹ جو ہے اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں تو استاد جو ہے اس کے ساتھ عدب سے پیش آنا اس کا ریگارڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ تمام لوگ جو ہے استاد سے پڑھ کر جو ہے وہ آگے گئے ہیں جتنے بھی وزیراعظم یا حکمران جو بھی ہیں یا صدر ہیں یا جس عدے پہ بھی فیض ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے استاد سے ہی پڑھ کر گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ مجودہ حکومت جو ہے ان چیزوں کے اوپر ضرور نظر ثانی کرے گی اور وزیر تعلیم پنجاب جناب مرادراز صاحب جو ہے جیسا کہ وہ بہت اچھے اور آسان اقدام کر رہے ہیں شبہ تعلیم میں تو وہ اس چیز کے اوپر بھی ضرور کنسیڈر کریں گے اور اس طرح کا رویہ جو استاد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یقیناً یہ بات جو ہے بالکل اقلاق کے بھی منافی ہے اور جو استاد ہے اس کے احترام کے بھی منافی ہے کیونکہ استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہے اس طرح اگر ڈیگریڈ کے جاتا رہے گا استادہ کو تیسی تعلیمی نظام جو ہے وہ تطل کا شکار ہو جائے گا اور دیگر مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور تصادم جو ہے وہ مختلف جو سیگمنٹس ہیں سوسائیٹی کے ان میں پیدا ہو سکے گا تو لہٰذا اس چیز پر جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت تو جی نظرین آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ سگنیچر بھی ہوئے ہیں تو یہ ایک جو ہے قابل گرفت بات ہے تو میں میت کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان جناب وزیر آدم صاحب اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر تعلیم صاحب اور مرادرات صاحب جہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی فوکس کریں اور ایک نوٹفیکیشن بقیدہ جاری کریں استاد سازہ کے احترام کے لیے کہ استاد جو اس کا احترام کو ملحوظہ خاطر رکھا جائے اور اس طرح کے جو بیہیوئر ہے وہ نہ اپنایا جائے اگر آپ کو میرے ویڈیو چلے گئے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپریٹ کے ساتھ اگلی اپریٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ